بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول صدق اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی ایک اہم اور ضروری بات آپ حضرات تک پہنچانی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں میں یہ افضا فیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کے موبائل میں قرآن پاک ہے یا کسی شخص نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں اپنے دوست کو میسیج کی سینڈ کی تو وہ ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا اگر وہ ڈیلیٹ کرے گا تو گویا اس نے قرآن کریم کو ختم کر دیا قرآن کریم کو مٹا دیا یہ افضا عمام میں بہت تیزی کے ساتھ فیلی ہوئی ہے اور اس تعلق سے بعض علماء عرب نے بھی اس تعلق سے کچھ کہا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایسا انسان کافر ہو جائے گا جس نے قرآن پاک کو ڈیلیٹ کر دیا موبائل سے جیسا کہ میں نے بعض اخواروں میں یہ نیوز بغیرہ پڑھی حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ غلطی پر ہیں پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا اصل مسئلہ اس میں کیا ہے اس مسئلے میں مندوبین اکرام کا اس عمر پر اتفاق ہوا ہے کہ جائز مقصد کے لئے ان جدید آلات سے قرآن کریم کا حضف کرنا یعنی ڈیلیٹ کرنا جائز ہے مثلا کوئی چیز لوٹ کرنی ہے اور اس آلے میں یعنی موبائل کے اندر اتنی بنجائش نہیں ہے تو قرآن پاک حضف کر کے دوسری جائز چیز لوٹ کی جا سکتی ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں میں دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قطابِ عالم گیری کے اندر لکھا ہوا ہے دوسری جگہ بحر الرائق کے اندر ہے یعنی اگر کسی کوئی چیز کسی تختی پر یا کسی چیز پر لکھے ہوئی ہے اور اس پر کوئی دنیا بھی جائز چیز لکھنا ہے اور استعمال کرنا دوسرا کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو مٹا کر اس کو لکھا جا سکتا ہے یہ قرآن کریم کی آیتیں تو یہ جو عبام میں فیلہ ہوا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے بلکہ ضرورتاً قرآن پاک کی آیتیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور قرآن پاک مکمل بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعن اس میں کوئی قواحت نہیں ہے یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس غلط فہمی سے لوگ باز آ جائیں اور جو غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں وہ اس سے پرہیز اور بریز کریں واللہ تعالی عالم رسول عالم سلام علیکم